ہیلو پرینڈز ویلکم ٹو زکیا کا کچن آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اوریو فروٹ ڈیزرٹ ویڈاوٹ فائر بنانے کی ریسیپی جو بہت ہی آسان اور کوئک ہے اور اس میں کچھ بھی پکانا نہیں پڑتا اور اتنی ایزی ہے کہ بچے بھی بہ آسانی اسے بنا سکتے ہیں تو چلیں دیکھ لیتے ہیں اس آسان اور مزیدار اوریو فروٹ ڈیزرٹ کو ہم کس طرح بناتے ہیں پسٹ انگریڈینٹ اوریو ہے کیونکہ ہم اوریو فروٹ ڈیزرٹ بنا رہے ہیں یہاں پر ہم نے دو پیکٹ اوریو لیا ہے یہ 30 روپیز کا ہے ایک پیکٹ ابھی ہم نے اوپن کیا ہے دوسرا ہم بعد میں استعمال کریں گے ایک پیکٹ میں تیرا بسکٹ نکلے ہیں اب ہم سارے بسکٹ سے ایک ایک کر کے کریم الگ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے کریم الگ کر لیا اور بسکٹ الگ کر لیا ہے اب اس کا ہم ایک فائن پاؤڈر بنائیں گے بسکٹ کو توڑ کر ہم ایک مکس کی جار میں رکھیں گے تاکہ اسے پیسنے میں آسانی ہو یہ دیکھیں ہم نے اس کا پاؤڈر بنا لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون بٹر یہاں پر ہم نے سالٹڈ بٹر لیا ہے آپ انسالٹڈ بھی لے سکتے ہیں بٹر سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے اور ڈیزرٹ بنانے میں یہ آسانی سے سیڈ بھی ہو جاتا ہے نیچے چورا چورا سا بیٹھتا نہیں ہے اب ہمیں لیں گے ایک ڈیش جس میں ہمیں سرک کرنا ہے اور پاؤڈر کے دو حصے کریں گے ایک حصہ ہم اس میں ڈال کر اچھے سے سیٹ کریں گے پریس کرتے ہوئے اور دوسرا حصہ ہم دوسری لیئر میں استعمال کریں گے اور اسے پندرہ منٹ کے لیے فریج میں رکھیں گے سیٹ کرنے ہو تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے ایک بول میں ہیوی ویپنگ کریم ایک کپ لیں گے اور اسے بیٹ کریں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے 3 ٹی بل سپون کیسٹر اور شوگر آپ چینی کو پیس کر بھی لے سکتے ہیں اب ہم اسے چار پانچ منٹ تک بیٹ کریں گے جب تک کریں گے اپنی کونٹیٹی سے ڈبل نہیں ہو جاتی اور اس میں سٹک پیگ نہیں بنتا دیکھیں اسے بیٹ کرتے ہیں مجھے پانچ منٹ کے قریب ہو گیا ہے اور اس میں سٹک پیگ بن رہا ہے اس کا مطلب کریم ہماری ریڈی ہو گئی ہے کریم ریڈی ہو گئی ہے اب دوسرے پیکٹ کے اوریو سے ہم پانچ چھے اوریو بسکٹ لے کر اس طرح سے توڑ کر چھوٹ چھوٹے پیسے میں اس میں ڈالیں گے اور ہم اسے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں پاؤڈر پندرہ منٹ میں سٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کی لیئرنگ کریں گے اب کریم لگائیں گے اس کے اوپر اور ہم نے کچھ فروٹس لیئے ہیں انار سیپ کیوی ہم نے چار پھل لیئے ہیں آپ کو جو پسند ہو وہ اپنی پسند سے آپ پھل لے لیجیے سب ہی پھلو کی ایک لیئر لگائیں گے یہاں پر کیلہ ڈال دیں گے اور اس کے اوپر کیوی ڈالیں گے اب اس کے اوپر جو بچا ہوا پاؤڈر تھا وہ سپریٹ کریں گے اور تھوڑا سا ہم بچا لیں گے گارنشنگ کے لیے اس کو چمچ سے ہلکے ہلکے دبا دیں اب اس کے اوپر ہم کریم کے لیئر لگائیں گے اسی طرح ہم دوسری لیئر تیار کریں گے اب فروٹس لگائیں گے اب کریم کے لیئر لگائیں گے پھر چوکلیٹ سیرپ تھوڑا سا ڈالیں گے اگر آپ کے پاس نہیں ہوں تو آپ اسے اسکپ کر دیجئے گا اوریو پاؤڈر ہی سپرینکل کر دیجئے گا اس سے بھی بہت اچھا لگتا ہے یہ اب تھوڑی سے انار دانے اس کے اوپر ڈالیں گے اب جو باقی بچے ہوئے بسکٹیں اس سے ہم اس کو ڈیکوریٹ کر لیں گے یہ تیار ہے اب ہم اسے فریج میں دو گھنٹے کے لیے رکھیں گے سیمی فروزین کے لیے اوور نائٹ فریجر میں رکھیں تو اوریو فروٹ آئس کریم بن جائے گا یہ بچوں کو بہت پسند آتا ہے بچوں کا تو فیوریٹ ہوتا ہے اب ہم اس کو سرب کر کے دکھاتے ہیں یہ کس طرح سے بنا ہے اسے ہم نے دو گھنٹے فریجر میں رکھا تھا یہ دونوں طرح سے اچھا لگتا ہے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ میری نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے